دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں پرو ویکٹ ٹیبل ایٹ کے بارے میں جس کا استعمال موٹ کھروٹ سے کمز جیسی سمسیہ نہیں کونسٹی پیسن میں کیا جاتا ہے لیکن سلسل اہم بات یہ ہے کہ یہ کس طریقے سے ہمیں ٹیبل ایٹ لینی ہے کیا کچھ اس کی اڈوز ہوتی ہے کیا ہمیں ساودھانی رکھنی ہے کیا اس کے پوپلیٹ برانڈ نیم اور کیا پرائز ہے سمپون جانگاری آپ کو آج اس ویڈیو ملنے والی ہے پرو ویکٹ ٹیبل ایٹ کے بارے میں اور دوستو یہ ٹیبل ایٹ بہت زیادہ چرچک تو نہیں ہے لیکن اس کے بہترین ویڈیویں دیکھے جاتے ہیں کمز جیسی سمسیہ کو دور کرنے میں تو دوستو آج آپ کو سمپون جانگاری ملنے والی ہے اس ٹیبل ایٹ کے بارے میں ویڈیو کو انتہ تک دیکھتے رہے ہیں میرا نام شارب ملیک ہے دوستو میں گرے زیادہ فارماسیسٹ ہوں دوائیے کے بارے میں سمپون جانگاری رکھتا ہوں اگر ابھی تک آپ نے چینل سبسکرائب نہیں گیا ہے تو جنبی سے سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائٹ پر لیجئے سلیے دوستو ہم دیڑنا کرٹی روئی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو پرو ویکٹ ٹیبل ایک جانیمانی دوائی ہے بہت دینوں سے اس کا استعمال مکھی روپ سے کبزی چیزی سمجھ سا کو ٹک کرنے میں کیا جاتا ہے اس کے میں آپ کو ہولوی آگے ادھر جبردست بینیفٹس بتاؤں گا اس سے بہنے آپ اس کی پیکنگ دے گئے جیسے گیا ویڈیو کی سکینل پر فوٹو دیکھ رہا ہوگا آپ کو اس پر گارک اس کی پیکنگ آتی ہے کسی بھی میڈیویلی شٹور پر یا کسی بھی کیمشٹر پر آپ کو آسانی سے اولیبل ہو جائے گی اور دوستو یہ ون ایم جی کی سٹینڈ میں اور 2 ایم جی کی الگ الگ سٹینڈ میں آریت پاسانی سے مارکٹ ناو کا آب لیبل ہو جاتی ہے دوستو اس کو ٹورینٹ کمپنی مناتی ہے بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی ہے اس کے پروڈکٹ کے ریجلٹ بھی کافی بہترین دیکھے جاتے ہیں اور دوستو لبک 310 روپی کی ایک اسٹیو آتی ہے پندرہ ٹیبلیٹ کی ایک اسٹیو ہوتی ہے پرائز اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں تو دوستو کمپنی اوپر نیچے پرائز کرتی رہتی ہے نوہ ون سی بات ہے اور دوستو یہ 5H24 ایگونیش کلاس کی ڈرگ ہوتی ہے 5H24 ایگونیش کلاس کی یہ دوائی مانی جاتی ہے اور دوستو اس کے اگر برانڈ نیم کے بات کی جاتا تو دوستو اس کا پوپلر برانڈ نیم ہے پروویل اور پروسنٹ یہ دوست کے پوپلر برانڈ نیم ہے ایریا وائز اور دکٹر کی چوئس کے اکوڈنگ برانڈ نیم لگ لوگ ہو سکتے ہیں اور دوستو اگر بات کرے اس کے کمپوزیشن کی تو دوستو اس کے اندر ہوتا ہے پروو کے لو پرائیڈ اس کے اندر کمپوزیشن پائے جاتا ہے ہاں یہ اس کے اندر کمپوزیشن پائے جاتا ہے یہ بھی جاننا سب سے امپوٹنگ رہتا ہے کہاں کا اس کا استعمال گیا جاتا ہے دوستو مکھیروپ سے اس کا استعمال قبض یعنی کی کونسٹی پیسن پیٹ میں جو سو بھی جاتا ہے اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے پرانی قبض ہو گئی ہے بہت پرانی قبض ہے اور دوستو کونسٹی پیسن ہو گیا ہے یعنی کہ پیٹھ میں سو گرائے بہت زیادہ کسی انگی بیماری کے دوران میں کسی بھی وجہ سے اگر قبض ہے تو اس سمجھ سے ہم اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو بواسیر یعنی کہ ایمیریٹس کے دوران اگر قبض ہو رہا ہے تو بھی اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور دوستو کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ میشہ مسائلہ دار کھانا کھانے کی وجہ سے تلا ہوا کھانا کھانے کی وجہ سے ہمارے پیٹ میں قبض بن جاتا ہے اور دوستو گیسر رہتی ہے جلن رہتی ہے اور دوستو پیٹ میں درد رہتا ہے اقتضاب رہتا ہے ان سبی سمسچوں میں اس ٹیبلیٹ کا سوال بہترین مانا جاتا ہے اگر اگر کہا جائے تو مکھی روح سے اس کا استعمال پیٹ کے اندر جو قبض ہوتا ہے اس میں اس کا استعمال گیا جاتا ہے اگر بات کرے اس کے موڈ آف ایکشن کے بارے میں کہ کس پرکار سے ہماری پوڑی میں کام کرتی ہے تو دوستو یہ ٹیبلیٹ جو ہماری آتو میں ایک طریقے سے بوول مومنٹ ہوتا رہتا ہے جو کھانا سرکتا رہتا ہے بوول مومنٹ بولتا ہے اس کو تہی کیا کرتی ہے یہ ہمارے جو آتے ہوتی انٹسٹائن ہوتی ہے انٹسٹائن کے اندر بوول مومنٹ کو بڑھا دیتی ہے جس سے پیٹ و اکتی کا سافہ جاتا ہے اور بیٹن بہترین دریئے سے قبض کی سمجھ سے دور ہو جاتی ہے اور دوستو اگر بات کرے کیا کیا سافہ دھانیاں ہمیں رکھنی ہے کیونکہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے جب آپ کسی ٹیبلیٹ کا استعمال کر رہے ہیں تو اس سے جوڑی سافہ دھانیاں بھی آپ کو معلوم ہونی چاہیے تو دوستو کسی بھی دوا کا استعمال ڈاکٹر کی سلا بھری کرنی چاہیے آپ کو کسی بھی دوا کا استعمال کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے سلا لینی چاہیے لیکن اگر آپ سراب کا سیون کر رہے ہیں سراب کے سیون کے ساتھ آپ کو یہ ٹیبلیٹ نہیں لینی ہے اگر کوئی مہلا پریلنٹ ہے اور کوئی مہلا بچہ کا دودھ پلا رہی ہے تو بھی ڈاکٹر کی سلا لے کریں آپ کو اسٹیبلیٹ کا استعمال کرنا ہے اور دوستو اگر کوئی بیٹھتی ہے جس پولیوکر سے جڑی ہوئی ہے کوئی بھی گم بھیری بیماری ہے تو بھی ڈاکٹر سے سلا لے کریں آپ کو یہ ٹیبلیٹ استعمال کرنا ہے اگر آپ کو پرو کے لیو پرو آئیڈ یعنی جو اس کے اندر کم پوزیشن پڑ جاتا ہے اس سے اگر آپ ایلرزی کے ہے تو بھی ڈاکٹر سے سلا لے کریں آپ اسٹیبلیٹ کا استعمال کریں گے اور دوستو آپ کو ترل پدار پر زیادہ سیون کرنا ہے یعنی کی پانی زیادہ زیادہ پینا ہے نیمپو پانی اور اس طرح کی ترل جو چیزیں ہوتی ہیں ترل پدار جو ہوتا ہے جن در فائبر پائے جاتا ہے کیونکہ فائبر جو ہوتا ہے وہ کونشی پیسن کو درگنے ہو کرتا ہے تو آپ کو تلیبونے چیزیں نہیں کھانی مرچ مسالے دار چیزیں نہیں کھانی زیادہ چٹ پٹا کھانا آپ کو نہیں کھانا ہے اس طرح کی چیزیں آپ کو نہیں کھانی ہیں اور دوستو زیادہ زیادہ پانی پینا ہے اور دوستو اگر بات کریں اس کے سائیڈ ایفیکٹس کے بارے میں تو اگر آپ یہ ٹیبلیٹ لے رہے ہیں تو آپ کو دست لنکھ سکتے ہیں آپ کو سردرد ہو سکتا ہے آپ کو چکہ آ سکتے ہیں اور اس طرح کی سمجھ سے آپ کو ہو سکتی ہے تو دوستو یہ تھی جانگاری پرو وکٹ ٹیبلیٹ کے بارے میں گوڈ بائی ٹیک کیر جائے ہند